جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے اللہ حبر کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین میں جواب دیتا ہوں اسے حمدن عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہم کہتے ہیں رحمان الرحیم اللہ فرماتے ہیں مجدن عبدی او اثنہ علی عبدی کی میرے بندے نے میری اثنہ بیان کی ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین مجدن عبدی میرے بندے نے میری تنجید اور بڑائی اور کبریائی بیان کی یاکن عبدو و یاکن استعین یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو چیزیں مدد مانگتے ہیں مددل کہتا ہے ہاتھ بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کی بیچ میں ہیں ولی عبدی ما سالت اور اس میرے بندے کیلئے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہد نصرات و مستقیم یا اللہ ہمیں ہدایت دے ہم مال نہیں مانگتے ہیں ہم دولت نہیں مانگتے ہیں ہم بڑی گاڑی بڑا بنگلہ صحت اچھی اولاد بابا نہیں کیونکہ سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دے دیا کہ تم ہدایت مانگو کیونکہ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہوا ہدایت نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے نامراد ہو جاؤ گے لیکن اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوا اور ادھا ہدایت ہوئی تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر راہ شہر اللہ یہ اللہ رب العالمین کا مہین ہے اور اللہ کے نبی سے دشمع ہے کہ بی ویجلنٹ ان سٹیننگ اپ بی ویجلنٹ ان سٹیننگ اپ اپنے آت کو ایک ڈسیپلنٹ رکھو اور لازمی تاجت نماز کیلئے کھڑا کیا کرو کیوں کیوں نیک صالحین کا یہ رویہ تھا یہ ان کی عادت تھی کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کلوزنے سے تعالیٰ بنانے کے یہ بہت بڑا طریق ہے اور گناہوں کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور سندھ سے بیدیل کے بہت بڑا ذریعہ ہے یہ گناہوں سے انسان کو روک لیتا ہے سورہ ملک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کیامل لیل کرتا ہے بے شک رات کا اٹھنا کیامل لیل کے لیے نفس کو کچلنے کے لیے بہت مضبوط ہے وہ اکوہ مقیلہ اور بات کرنے میں بہت بہترین ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات تیمٹیشنز ڈیزائرز اور کنٹرول کر لے کسی کو پونڈ اڈیکشن ہے کسی کو کوئی حرام ریلیجیس میں اسے نکلنا چاہتا ہے کوئی نظروں سے بری نظر سے تنگ ہے کوئی کسی تیمٹیشن اور ڈیزائرز تنگ ہے کوئی غیبت کرنا نہیں چھوڑا کوئی زبان کا برا بول نہیں چھوڑا کوئی اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس پر حرطہ سے کنٹرول کر لوں اس کو نہیں کر پا رہا بشک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے اور اس کو سیدھا کرنے کے لیے بہت کافی ہے وہ اقوام اقیلہ اور جو شخص چاہتا ہے کہ میری بات میں تاثیر پیدا ہو جائے میری بات میں لذت پیدا ہو جائے اور لوگ میری بات سنتے رہے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہئے اس کو تحجد کے نماز پرنچی یہ سور ملک میں اللہ تعالیٰ کے بندے تو ایسی ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے سامنے راتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں ان کے جو پہلوں ہیں وہ رات کو بستروں سے زیادہ دیر نہیں لگی رہتے ہیں وہ بہت تھوڑا ٹائم اپنے بستروں پر گزارتے ہیں وہ اپنے پہلوں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف سے کہ اللہ ہم سے نراز نہ ہو جائے ہم سے غلطی نہ ہو جائے ہمیں آپ جدکار نہ دینا ہم پہ آپ نظر کرم ہٹانا لنام سے وہ اطمعہ اور ان کو تماع ہوتی ہے اور لالج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور جنت کی یہ اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے اور نیک والیٹی ہے اور جو شخص چاہتا ہے وہ اپنے ایمان کو بلڈ اپ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے اکثر ینگ سلس ماشاء اللہ اچھے کوئشنز پوچھتے ہوتے ہیں ہم کیا کریں ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوارا اللہ تعالیٰ کیلئے جب خوشات و قربان کریں گے تو پھر جو ایمان کی لذب نفس ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے رات کو اٹھ کے اپنے کمبل کو اٹھانا اور وضو کر کے اکیلے کھڑے ہونے میں جو لذب ہے رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کو جو لذت اور نشہ ہے وہ کئی زیادہ ہے اس مزے اور اس نشے سے جو کہ گناہ کرنے والے کو رات کو گناہ کرنے میں ملتا ہے تو try تو کریں dedication تو شو کریں اللہ تعالیٰ کیلئے کوشش تو کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دین کی لذت دیتے ہیں اور چکاہتے ہیں اور رات کو ابن قیم عزیر احمد فرماتے ہیں کہ اور جو اکیلے کی اور چھپ کے جو نیکی ہے نا یہ واقعی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عجیب تعلق بنا دیتی ہیں اور مزہ دیتی ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے جو کہ ہمیں opportunity دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو practice کر سکیں جبکہ مقصد راتوں جاگ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم نے سہری کے لئے اٹھنا ہوتا ہے اور ایک عجیب strength اور motivation ہم لوگ اپنے اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں now this is the time we have to make it اکیلے ہم رمضان میں نہیں کر پا رہے ہیں that means there is a big problem کتنے اصلاف اکول ہے اور کتنے صحابہ اکول ہے صحابہ رسول اکول ہے کہ جو شخص بجائے کوشش کے محنت کی بھی تحجد کیلئے نہیں اٹھ پا رہا وہ جان لے کہ اس کے گناہوں نے اس کو جکڑ کے رکھا ہے اس کے گناہوں نے اسے پکڑ لیا ہے اور وہ اس کو نیک عمال نہیں کرنے دے رہے ہیں what does that mean کہ کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہیں زبان سے یا آنکھوں سے اللہ تو کہتا ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا اللہ رب العالمین نے خود اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا پھر ہم کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں اللہ یہ کیا دوری ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے ہم کیا کریں اللہ گناہوں سے توبہ کریں تاکہ یہ جنجیریں کھلیں اور ہمارے دل کی گیریں کھلیں اور ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں جو لوگ تقویے والے ہیں ان کو جب شیطان پکڑ لیتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ بالکل ان کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ دیکھنے شروع ہیں وہ پھر وہ ان کا دل بھی دیکھتا ہے ان کی صرف آنکھیں دیکھتے ہیں ان کی دل بھی دیکھتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دل بھی مرد ہیں اور آنکھیں بھی مرد ہیں وہ عدو ظاہری جو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے قلوب اللہ یفقہ ہونا بھی ہے ان کے دل ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی جو کہ انڈسٹینڈ نہیں کرتے اور جو اکیلے میں اور جو تنہائی کی عبادت ہے نا ریا سے انشاءاللہ پاک ہوتی ہے بہت چاہت سے ہے کہ وہ ریا سے پاک ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے خالصتاں ہوگی اور جب انسان آرہ کے لئے خالصتاں کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہے کیونکہ اس میں سنسیریٹی ہوتی ہے اس میں سنسیریٹی ہوتی ہے اور جس نے بھوئے کتھے کو پانی پلایا وہ اتن چھوٹی سے حدیث نہیں ہے بلکہ اس میں ڈیٹیلز ہیں اس کے جو شرح میں کیا آتا ہے کہ وہ برسکلی جاری تھی اس نے کتھے کو دیکھا اس تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی کیامراز نہیں تھے کوئی موبائل فونز نہیں تھے کہ اس کو ریکارڈ کلے اس کو ترس آیا وہ آؤٹ آف دوے گئی کواں تھا کواں میں اس نے کودی اپنے جوتے میں اس کو کچھ تھا ہی نہیں پانی بھرنے کیلئے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور پھر اس نے کنوے میں چڑھنا ہے تو وہ کس طرح چڑھے گی موب سے جوتے کو پکڑا پانی والے کو اور پھر اوپر چڑھی ہوگی اور پھر واپس آئی ہوگی اور کتے کو پانی پلا گا اپنے جوتے سے اور پھر اس گیلے جوتے کو پہنا ہوگا اور پھر اپنا کام کیا ہوگا لوگوں کی رضا شامل نہیں دی اس میں کہ میرے سامنے تو کیمراز ہیں یا مجھے تو لوگ دیکھ رہے ہیں یا مجھے 50,000 لائکس مل جائیں گے یا یہ ہو کچھ بھی نہیں خالصتا لوجہ اللہ اس نے کام کیا تو اس سنسیرٹی کی وجہ سے اللہ رب العالمین خالصتا لوجہ اللہ عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا اب بخش دی تو جو عمل اللہ کیلئے خالصتا لگیا جائے اللہ تعالیٰ کو مہت پسند ہے اور اپنی لائف میں کچھ عمال ایسے لکھ لیں اس لئے آج میں کوئی سائمن دیتا ہوں جو کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہ پتا ہوں اگر تو آپ میرےڈ ہیں تو آپ کے ہزمن کو بھی نہ پتا ہوں یا آپ کی بائیس کو بھی نہ پتا ہوں اگر تم میرےڈ نہیں ہے تو پھر آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بھائی بہنے کو نہ پتا ہوں چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ تحجد کی نماز ہو چاہے وہ رمضان کے بعد بس روزے رکھنے ہو چاہے وہ کوئی بھی ایسے عمل ہو کسی بیوہ کی کفالت ہو کسی کی خدمت ہو کوئی ایسے عمل ہو کسی کو سپورٹ کرنا ہو کسی کا خیال اٹنا ہو کوئی بھی ایسے عمل جو کہ اللہ کے علاوہ آپ کو بلکہ کوشش کریں ایک سے زیادہ ہی ہو وہ اللہ تعالی کو ایسے مال بہت پسند ہے چاہے وہ چھوٹا ہی ہو لیکن کنسیٹنٹی کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی کو بہت پسند کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفت ہے نا تو عمر بن خطاب بلکہ ابو بکر صدیق جب خلیفت ہے ام سوری تو عمر بن خطاب نوٹس کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق کہیں سے آتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کہاں جاتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق کو فالو کرنے شروع ہو گئے تو وہ دیکھا کہ وہ کہیں جاتے ہیں پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر واپس مسجد طرف آتے ہیں تو انہیں کہا شاید کوئی نیک عمل کرتے ہوں گے اور اچھا عمل کرتے ہوں گے تو کچھ دن گزرے تو انہوں نے ایک بیوہ عورت کو دیکھا جو کہ اندی تھی اور اس سے کوئی اولاد تھی تو انہوں نے خطاب کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسی کفالت کیا کروں تو انہوں نے سوچا کہ آہندہ سے میں ایسی کفالت کروں گا تو انہوں نے خطاب میں اس بیوہ عورت کو فالو کیا اور اس کے گھر تک گئے اور ارادہ کیا کہ میں اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے اسے گھر جاؤں گا اور اسے گھر کے کام شم کر کے آوں گا اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اسے گھر گئے دیکھا اسے گھر کے کام شم سارے ہوئے بیتے ہیں تو حیران ہو کہ یہ کون شخص کرتا ہے اسے کام ان کو لگا کہ شاید جس طرح میرے ذہن میں خیال آیا کسی اور نیک مسلمان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا اور وہ کر جاتا ہوگا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اب فجر کی آزان کے بعد اور جماعت سے پیلے جائے کروں تو وہ اس ٹائم گئے دیکھا گھر رہ کام ہوا تھا صفائی ہوئی ہوئی ہے کھانا پکا ہوا ہے جاڑو لگا ہوا بچوں نے کھانا کھایا کہتے ہیں میں اسے بھی پیلے جائیں گا فجر کی آزان سے بھی پیلے جام ہوا تحجد کے ٹائم پر وہ اگلے دن اس ٹائم پہ گئے دیکھا گھر رہ کام ہوا ہوا تھا وہ حیران ہو کہتے ہیں میں دیکھو یہ شخص کون ہے جو اگر آت کو اتنا لیٹ نکلتا ہے اور اس کا گھر کام کر کے اپنی گھر جاتا ہے اور پھر اپنی گھر سے مسجد آتا تھا کہ لوگوں شک نہ ہو جائیں کہتے ہیں میں نے جھاڑی کی بھی چھپ کے دیکھا تو ابو بکر صدیق خلیفہ المسلمین اللہ اکبر وہ اس عورتے گھر میں جاتے تھے جھاڑو لگاتے تھے اس کو کھانا دیتے تھے اس سے کھانا پکاتے تھے اس کے بچوں کھانا کھلاتے تھے اس کے تمام ضروریات خیال رکھتے تھے پانی کے برتن بڑھتے تھے ہر کام کر کے اپنی گھر آتے تھے اور اپنے گھر سے پھر مسجد آتے تھے کہ کہیں کسی کو بتا نہ چل جائے کہ ابو بکر گھر تو یہاں پہ ہے لیکن وہ وہاں سے ہیوں آ رہے ہیں اور وہ پہ خطاب نے یہ دیکھ کے نا کہا کہ آپ پہ بہت بلند مقام اور مرتبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان خلافہ کیلئے جو آپ کے بعد آئیں گے اسلاف کیا کرتے تھے جب وہ مسجد آتے تو پہ آنکھوں کو ملتے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ ابھی نیند سے روٹ کے آ رہے ہیں ہانا کہ وہ رات اور تحجب میں چاڑا کرتے تھے اور آنکھوں کے صرف اس لئے ملتے کہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ ہماری آنکھیں فریش ہیں یا ہم جیسے ابھی سوکے نہیں آ رہے ہیں اور ہم کافی دیر کے جا گئے ہیں حضرت زیرون عبدین جو احرابیت میں سے تھے وہ جب وفات ہوئی تو لوگوں نے جنازہ ان کا پڑھنے سے پہلے غسل ان کو دیئے اور کفند افددفند کا بندوبست کیا تو دیکھو نہیں کر دیں کندے پہ بہت زیادہ نشانات تھے اور جب وہ وفات آ گیا تو کچھ دن گزرے تو سو سے زیادہ گھر والے لوگ باہر نکل کے آ گئے اور کہا کہ جو شخص ہمیں رات کو راشن دیا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا اور زیرون عبدین رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور تھا اس پانچر میں کہ وہ زیادہ خرش نہیں کرتے اور یہ کنجوس ہیں لیکن انہوں نے لوگوں کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ نہیں میں تو اتنے کھر کھر ہوں کو سپورٹ کر رہا میں تو رات کو صدقہ دیتا ہوں لوگوں کو بتائے نہیں اور لوگوں کو کہنے دیا جو کہتے ہو تمہیں کہتے رہو میں نے ابھی رب کو عازی کرنا جسٹیفائی نہیں کیا تو پھر ان کی وفاتی بات پہتا چلا کہ وہ کتنا زیادہ لوگوں پہ خرش کرتے تھے